ملیڈ ڈیولپمنٹ آثورٹی کے جانب سے شروع کیے گئے تیسر ٹاؤن ہاؤسنگ سکیم کے بیلٹنگ کے نتائج جاری کر دئیے گئے امیدواروں کی قسمت کی آزمائش کا وقت شروع ہو چکا ہے ملیڈ ڈیولپمنٹ آثورٹی کی جانب سے تیسر ٹاؤن سکیم 45 کی بیلٹنگ ریزلٹ کا اعلان ہو گیا اب امیدوار اپنی قسمت آزما سکتے ہیں ام ڈی اے نے اپنی ویب سائٹ پر بقاعدہ نتائج جاری کر دئیے ہیں جہاں کیٹیگری یعنی پلوٹ کا مربع گز واضح کر کے اور اپنا کومیشن آختی گارڈ نمبر اور فارم نمبر درج کر کے نتائج جانے جا سکتے ہیں ملیڈ ڈیولپمنٹ آثورٹی کی جانب سے شروع کیے گئے سستے ہاؤسنگ سکیم تیسر ٹاؤن سکیم 45 کی قراندازی میں ناکام ہونے والے شہریوں کو ان کی ریجسٹریشن فیز کی رقم واپس کرنے کے لیے بھی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے اب تمام ناکام ہونے والے امیدوار سلک بینک کی اس ہی بیرانز سے جہاں سے انہوں نے ریجسٹریشن کروائی تھی یقوم اگس سے اپنا اوریجنل سی این آئی سی اور ایم ڈی اے کی سلپ دکھا کر رقم واپس لے سکتے ہیں واضح رہے کہ انیس جولائی بروز جمعے کو تیسر ٹاؤن سکیم 45 کے بیس ہزار سے زیاد پلوٹس کے لیے قراندازی کی گئی تھی جس میں چاروں مختلف قسم کی کیٹیگریز شامل تھیں وزیر بلدیا سعید غنی مہمان خصوصی تھے جبکہ چیئرمن آباد اور چیئرمن ایم ڈی اے بھی تقریب میں موجود تھے نتائج جاننے کے لیے ہماری ویب سائٹ www.propertypost.com.pk پر وزیٹ کیجئے اور ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے